اسلام علیکم میوٹیو بیورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال جالے ہم سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیری ایسی ہوں گے تو آج کا جو ویلوگ میں اپنوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ معتبر اور بہت ہی زیادہ عقیدت اور احترام والا جو ہے وہ ویلوگ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آج جو یوم شہادت ہے مولا علی کی اور ایک کسفہ روزہ ہے چونکہ ایک کسفہ روزہ کو ان کی شہادت جو ہے وہ ہوئی تھی تو اس سلسلے میں جو ہے وہ آج کا جو ویلوگ میں اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو پلیز جو میرے چینل پر رہے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تم ان سیکشن میں مجھے بتائیے گا اور شروع کرتے ہیں اپنا ویلوگ اور یہاں پہ میں کر رہی ہوں گھر کی صفائی کیونکہ جو ہے آج گیس وغیرہ کو بھی آنا ہے گھر پہ سارے جو ہمارے ریلٹیوز ہیں وہ سب آئیں گے اور آج جو ہے ہم ان کا ان کی یاد میں جو ہے نیاز کروا رہے ہیں سب جو ہے تو یہ آج کا ویلوگ جو ہے میرا اس حوالے سے کہ آج نیاز دل رہی ہے مولا علی مشکل گوشاہ کی جو کہ امام ہے اور یہاں پہ آج جو ہے کھانا بن کے بہار سے آرہا ہے اور لیکن یہ تھا کہ گھر میں جو ہے وہ زردہ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ کھپو آگئی تھی گھر پہ اور کھپو نے کہا کہ لاؤ میں زردہ بنا دیتی ہوں تو کھپو جو ہے وہ زردہ بنا رہی ہیں ان کھپو جو ہے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے زردے کا رنگ ڈال کے کیونکہ زردہ جو ہے وہ بنے گا اور یہاں پہ چینی لے رہی ہے سوا کلو کے قریب کیونکہ سوا کلو کے قریب جو ہے وہ زردہ بن رہا ہے اور سوا کلو کے برابر ہی چابلوں کے برابر ہی شکر لی ہے کیونکہ وہ برابر جب ڈالتی یہ شکر تو وہ بیلنس صحیح رہتا ہے میٹھے کا تو یہاں پہ سیرا چاول جو ہے وہ دو ہنٹے پہلے جو ہے وہ بھگو کے رکھ دیئے تھے اب یہ کہ یہ بھیگ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے وہ بوائل ہوئے پانی میں اور یہاں پہ کچھ ڈرائی فروٹس ہیں جو اس میں ڈالے جائیں گے جسے کشمی شے کھوپرا ہے اور پساوا کھوپرا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈالیں گے اچھا جی تو یہاں پہ چاول جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں فروٹ کلر ڈال کے اور جیسے ہی چاول جو ہے وہ بوائل ہو جائیں گے تو پھر اس کو جو ہے وہ چھنے میں ڈرین کر کے اور پھر ہم جو ہے اس میں دم لگا دیں گے چینی ڈال کے جو بہت سے لوگ شیرے والی بھی بناتے ہیں زردہ لیکن ہم لوگ شیرے والا نہیں بناتے اسی طریقے سے زردہ ہمارے ہاں بنتا ہے تو یہاں پہ چاول بوائل ہو گئے ہیں بس بوائل اتنا کرنا ہے کہ اس سے وہ آپ کی ایک کنی رہ جائے تاکہ جب آپ شکر ڈال کے اس کو دم پہ لگائیں تو وہ اس میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے گل جائیں تو یہاں پہ جو ہے وہ چاول ہو گئے ہیں اور چاول زیادہ سے دو چھنے میں جو ہے وہ ان کو کر دیا ہے اور بس یہی ہے کہ اللہ پاک ہم ہماری اس نیت کو ہماری نیاز کو قبول فرمائیں کیونکہ ہمارے دل میں کیا ہے مولا علی کے لئے یہ یقینا ہم کسی کو نہیں بتا سکتے بس اللہ پاک قبول کرنے والا ہے یہی چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں جن کا اللہ پاک عجر دیتا ہے اور انہی کے صدقے کا ہم کھا رہے ہیں اور ہمیشہ انہی کے صدقے سے ہم کھاتے رہیں گے اور یہاں پہ جو ہے گھیر لے لیا ہے ایک پاؤ جتنا گھیر کا پاؤ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر تین سے چار الائچی اور پانچ سے چھے لونگیں جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دی ہیں لونگوں سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اس کا خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس کی تو لونگ آپ لوگ لازمی ڈال دی ہے لائچی کے ساتھ اور یہاں پہ چینی ڈالنے کے بعد چاول ڈال دی ہے تو اس کی لیئر لگا دی تھی پھر دوبارہ سے اس میں شکر کی لیئر لگائی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈرائی فورس ڈال دی ہیں پھر اس کے بعد چاولوں کی لیئر دوبارہ سے لگا کے اور شکر ڈال دیں گے اوپر سے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنا دی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ زائقہ ہے ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ اور یہی ہوتا ہے کہ بڑے ہوتے ہیں ساتھ میں تو بہت اتمنانی ہے بہت سکون رہتا ہے کہ بڑوں کا ہاتھ لگ گیا کھانے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بس سب کچھ صحیح ہو گیا تو یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا پانی بس میں ایٹ کر دیں گے تاکہ شکر جو ہے وہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اور یہاں پہ آپ دیکھیں دم چاول ہو گئے ہیں لیکن یہ تھا کہ ہلکا سا پانی اس میں ابھی بھی تھا کیونکہ شکر نے اپنا پانی اچھا خاصا چھوڑا تھا تو اس کو ذرا سا کھول کے جو ہے ڈال دیں گے اشرفیاں اور پساوا کھوپرا تو جی یہ زردہ ماشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور بس اس کو اب کور کر کے دوبارہ سے رکھ دیں گے پس پانچ منٹ کے لیے اس کو اور مزید دم پر رکھنا ہے اس کے بعد یہ بلکل زردہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو میں نے زردہ کی ریسیپی آج شیئر کری آپ لوگوں کے ساتھ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور آپ لوگ کس طرح کا زردہ بناتے ہیں اپنے گھروں میں یہ بھی مجھے ضرور کمیس سیکشن میں بتائیے گا تو یہاں پہ ہم لوگ افتاری کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ سب کو آنا ہے گیسٹ کو تو افتاری بھی مطلب جسے کہ ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ کھانا کا بھی سلسلہ ہوگا تو یہاں پہ بس ہم لوگ افتاری تو کم ہی رکھ رہے ہیں کیونکہ ظاہرے کھانا ہے تو بس یہاں پہ تروز میں اور پپو جائے وہ کاٹ رہے ہیں اور ایک ساتھ جب ساتھ مل کے کوئی ہاتھ لگ جاتا ہے کسی کا تو جلدی سے کام ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن خانی تھی ہماری گھر اثر سے مغرب کے درمیان تو یہاں پہ سب جو ہے وہ سپارے پڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے جتنا بھی کیا جائے اتنا کم ہے ہم تو ان کے خاک کے برابر کبھی حق ادہ نہیں کر سکتے ہیں ان کا تو بس یہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی عبادت ہے جو کہ بس اللہ پاک قبول کرے اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا اچھا نعمل بدل دے اور یہاں پہ بریانی کی بھی دیکھ آگئی ہے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے تاکہ ٹھنڈی نہ ہو تو یہاں پہ بس افطاری جو ہے وہ تیاری کر دی ہے افطاری کی کیا بزاریں ہونے والی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزہ کھولے گا تو یہاں پہ ہم نے رول مانگوا لیے تھے بہار سے اس کو کٹ کر کے لگ دیا تھا تربوس کٹ لیے تھے خجوریں بھی پلیٹویں نکال دی تھی بس اب دستخان لگے گا اور پھر جو ہے وہ روزہ کھولے گا اور یہاں پہ شربت بھی جو ہے وہ اچھا خاصا ماشاءاللہ بنا تھا کیونکہ دائر سی بات ہے جب گیس آتے ہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑے اس میں جو ہے وہ بھگونے میں بنتا ہے تو یہاں پہ شربت جو ہے وہ بلکل بنا کے رکھ دیا تھا اور برف اگر ابھی اس میں ڈال دی ہے اور ماشاءاللہ جو ہے وہ روزہ افتار جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور شروع کے روزے بڑے اچھے ماشاءاللہ گزریں لیکن اب ذرا آہستہ آہستہ جیسے تیسرا آشرا شروع ہوا ہے تو گرمی بھی اسی صاحب سے جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو بس اللہ پاک جائے سب کے روزوں کو سب کی عبادتوں کو قبول کرے اور اللہ پاک ہمیں اس پہ جو ہے استقامت عطا کرے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو اللہ کی جو ہے اللہ کی روحوں کو جو ہے وہ مانیں اور جو ہے اس کی عطاعت کریں تو جی ہاں پہ بس ہم کھانا بھی لگ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کھانا صرف کر رہے ہیں اور یہ زردہ بن کے بلکل تیار ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ زردہ بنا تھا سب نے بہت زیادہ ان کی تعریف بھی کری تھی پوپو کی تو جی یہ آج کا ویلوگ ہے ایک اس پہ روزے کا تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ